بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورس کیا حال آپ سب کا امید کرتا ہوں آج سب خیر کریئے سی ہوں گے آپ دیکھ رہیں اس وقت میرا یوٹیب چینل اروز بیوٹی جہاں پہ میں آپ کے لئے کہتا ہوں پاکستان میں یوزن اولیو جیترم نیشنل اور انٹرنیشن اول پہ میکٹریا سکن کی اٹھے جو برینڈز ہیں ان کی انفومیشن نہایتا سان لفاظ میں سان زبان کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بہت بہت شکریہ ان خواتین انترات کا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور جو میری ویڈیو پاس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور میکٹر کی انفومیشن لینا چاہتے ہیں یا میکٹر خریدتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پرس رہے ویڈیو کو تھوڑ کرنے تک لازمی دیکھا کریں تاکہ جو انفومیشن میں آپ کو دے رہا ہوں وہ پوری پوری آپ تک اون جائے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ چار چیزیں شیئر کرنے والا جو دو ہزار بائیس سٹل کنٹینو ابھی تک سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے مارکنٹ پروڈکس میں آپ کا سب سے زیادہ دو ہزار بائیس میں اب تک جو سیلزونے والا فیس ہوش ہے وہ دکھاؤں گا اس کے بارے میں انفومیشن دوں گا اس کے بعد میں آپ کے ساتھ جو دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ ہم نے آئی کریم سیل آؤٹ ہوئے دیکھی اور سیل کی اس کے بارے میں بتاؤں گا سب سے زیادہ ہائیٹرینٹنگ موسٹرائزر ایکنومیکل پرائیس میں سب سے بیسٹ موسٹرائزر ہے اس کے بارے میں انفومیشن دیں گے آپ کو آج کی ویڈیو میں سب سے اچھا جو سکن وائٹنگ سیرم جس برینڈ کا اس وقت ہائی انس میں سیل آؤٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کے لازمی انٹک دیکھئے میں آپ کو اپلیکیشن بھی کر کے دکھاؤں گا ہر چیز کی اور ہر چیز کے بارے میں کمپلیٹ انپومیشن بھی پرائیسز آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرنے والا ہوں تو چلیں ویڈیو اگر آپ بائٹنگ کا اپکٹ لینا چاہتے ہیں اگر آپ ایکسپلیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہے اور اگر آپ کے بہت زیادہ ڈار سرکل تو جی ورز یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سب سے پہلے سوپ اینڈ گلوری کا یہ فیس ووش ہے بہت زبردس ویڈ گرینمولز فیس ووش ہے ایکسفلیٹنگ بھی کرتا ہے ڈیڈ سیلز کو بھی ریموو کرتا ہے اور میں آپ یہ بتاؤں گا کہ یہ اویلی سکن کے لیے زیادہ بہتر ہے یا درائے سکن کے لیے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کلیرنس کا سکن وائٹنگ سیرم جو اس وقت سب سے زیادہ سیل اور آؤٹ ہو رہا ہے مارکیٹ میں انہیں کن کن سٹیپ میں کیسے کیسے یوز کرنا ہے وہ میں بہت ہی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے اسنی سٹیپس کو فالو کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے کب کبھی یوز کرنا ہے وہ میں سب آپ کو تفصیل بتانے والا ہوں یہ ایک نیوٹرجنہ کی ہیڈرابوسٹ کریم آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوگی پچاس ایمل کی یہ کریم ہے پرائیسیز بھی انشاءاللہ آخر میں آپ کے ساتھ سب کے سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کریں گے یہ جو کریم ہے یہ ففٹی ایمل کی کریم ہے اور ڈرائی سکین کے لیے بہت اچھی ہے اور میں آپ کو یوز کر کے دکھاؤں گا کہ آیا ڈرائی سکین کے لیے واقعی اچھی ہے اور پھر میں آپ کو ریویوز بھی دوں گا اور آنسٹ ریویوز دوں گا تاکہ جو آپ کے تک انفرمیشن پنچا رہا ہوں میں پوری اماندار ہی انشاءاللہ اس میں آپ کے ساتھ نبا ہوں گا تو یہ اس کی آئی کریم ہے کلینک کی جو پوری دنیا میں تو مجھے آئیڈیا نہیں لیکن پاکستان میں سب سے رہا سیل آؤٹ ہو رہی ہے یہ آئی کریم کلینک کی آل باؤٹ آئیز ریچ کریم تو یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ہاؤ ٹو یوز بھی بتاؤں گا آپ کو تو یہ سب سے پہلے ہم فیس ہوش کی طرف بڑھتے ہیں یہ 385 ml کا فیس ہوش ہے سوپ اینڈ گلوری کا گرینولز ہے اس میں بہت ہی اچھا اور زبردست فیس ہوش ہے وائٹامین سی کے ساتھ اور وائٹامین سی کیا کرتا ہے سکن کو برائٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر گرینولز ہیں تو یہ سوری 350 ml کا یہ 385 کہہ دیا تو گرینولز کیا کرتے ہیں آپ کی ڈیڈ سکن کو ریموو کرتے ہیں ڈیڈ سلز ریموو کرتے ہیں امریکن فیس ہوش ہے بہت اچھا فیوڈ بیک ہے ہمارے پاس اور اب تک کا یہ سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہونے والا فیس ہوش ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ ایکنومکل بہت زیادہ ہے کوانٹی بہت زیادہ ہے اس سے حساب سے پرائسیز اس کے کچھ بھی نہیں ہے اور ریزلٹ بہت ہی اچھے ہیں اس کے اور بہت بہت اچھے ہیں ریزلٹ کے بارے میں میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آیا یہ ایلی سکن کے لیے اچھا ہے درائی سکن کے فیس ہوش میں سے میں نے تھوڑی سی کوانٹی لے لی ہے اب میں اسے انشاءاللہ چیرے کے پر یوز کر کے آپ کو بقاعدہ سے دکھاؤں گا اور تھوڑا سا یہ فیس ہوش استعمال ہوتا ہے اور کافی عرصہ استعمال ہو جاتا ہے اتنا ایکنومکل یہ فیس ہوش ہے جو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں ٹھیک ہے نا میورس تو آپ انشاءاللہ جب یہ فیس ہوش کریں گے یا آپ نے اگر یوز کیا یہ فیس ہوش تو ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا اس کا ارزلٹ کیسا ہے تو کوئی question بھی ہو تو آپ ضرور اپنا feedback ہے اس کا کمنٹ بوکس میں کیا کریں تو یہ میں نے فیس ہوش لگا لیا اپنے فیس کے اوپر یہ اپلائی کر رہا ہوں اس وقت جس کا فیس ہوش soap and glory کا اچھی طرح یہ اچھی لیدھرنگ ناتا ہے یہ فیس ہوش میں نے کر لیا اس سے بلکل جیسے لیمن کی فیگرنس نہیں کی وائٹامین سی کا فیس ہوش آنا تو اس میں وائٹامین سی کی پیور فیگرنس آ رہی ہے کہ یہ سکن کو ڈرائے تو نہیں کر رہا پھر میں آپ کو کمبل اس کے ربیوز نہیں ہوں گا ٹھیک ہے ڈیگرز لیکن یہ دو ہوسٹ آرپا اس نے سب سے زیادہ بکنے والا sale out بنے والا فیس ہوش ہے جو on demand سے زیادہ sale out ہوتا ہے اب یہ نیکس ٹائم ہے اس کا نیکس ٹیپ میں نہیں کہنا تھا یہ نیکس ٹیپ آپ کے ساتھ اس کا سکن وائٹنگ سیرم clearance brand کا شیئر کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ یہ 30 50 ایمیل والا سیرم اس میں 30 ایمیل میں بھی یہ سائز آتا ہے اور یہ سکن برائٹننگ پلس کے نام سے آتا ہے یہ سیرم clearance کا organic brand ہے فرانس کا brand ہے تو یہ سکن وائٹنگ سیرم بھی آپ کو چیک کرواؤں گا اچھا یہ فیس ہوش استعمال کرنے کے بعد میں نے یہ آئیڈیا لگایا ہے کہ یہ اویلی سکن کے لئے بہت اچھا ہے لیکن اس نے میرے چیرے کو بہت زیادہ ڈرائے کر دیا تھا اگر آپ کی اویلی سکن ہے تو آپ کو میں ضرور مشورہ دوں گا کہ آپ یہ استعمال کر کے دیکھیں یہ سکن وائٹننگ سیرم ہے clearance brand کا یہ میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اسے لگا کے فوری طور پر برائٹنس کا ایک فرکٹ ہاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوری طور پر آپ گورا ہو جائیں گے نہیں رزلٹ آہستہ آہستہ ملتے ہیں اور یہ ویسے بھی organic ہے بہت اچھا سیرم ہے سکن وائٹننگ میں اور کوئی کسی قسم کا اس کا نا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے چہرے کے اوپر آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ایج کے کسی بھی اسے میں سے استعمال کر سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا تو یہ میں نے وائٹننگ سیرم استعمال کر لیا اس کا ویورس اب میں آپ کے ساتھ نیوٹر جنہ کی ہائیڈرا بوسٹ کریم یوز کر رہا ہوں ایکلیٹ جب سیرم لگاتے ہیں سیرم لگانے کے بعد اسے دس منٹ لگا رہنے دیتے ہیں سکن کے اندر پھر اس کے اوپر موسٹرائزر یوز کیا جاتا ہے تو اب میں یہ فیس کے اوپر نیوٹر جنہ کا موسٹرائزر لگا کے دکھاؤں گا کیونکہ میری سکن بہت خوشک ہو گی تھی تو یہ میں نے موسٹرائزر اپلائی کر لیا فیس کے اوپر بہت تیزی سے اپلائی کر رہا ہوں ایچلی ویڈیو کو میں نے تیز کر دیا تھا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت تیزی سے اپلائی کر رہا ہوں تو یہ نیوٹر جنہ کا ہائیڈرابوسٹ موسٹرائزر ہے پچاس ایمل کا یہ موسٹرائزر ہے بہت ہی اچھا موسٹرائزر ہے اور یہ اب تک کا سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہونے والا موسٹرائزر ہے اور یہ ہے کلینک کی وہ آئی باوٹ آئی کریم رچ بھی آتی ہے ریگلور بھی آتی ہے یہ تیس پندرہ ایمل میں بھی آتی ہے تیس ایمل میں بھی آتی ہے اور یہ وہ کریم ہے جو پوری دنیا میں ہی میرا خیال ہے پوری دنیا میں بھی سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہوتی ہوگی لیکن پاکستان میں یہ سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے کریم اس وقت اور بہت ہی اچھی آئی کریم ہے بہت ایکٹیو آئی کریم ہے ایسٹی لوڈر کا آئی سیرم آتا ہے لینکوم کا آتا ہے اور بڑے بڑے برینڈز کا آتا ہے لیکن شاید ہی کوئی اتنی آئی کریم سیل آؤٹ ہوتی ہے جو کسٹمر آکے فور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کمپلیٹ آئی کریم دکھائیں تو جب کمپلیٹ آئی کریم کی بات ہوتی ہے تو کسٹمر کی پہلی چوائز ہوتی ہے یہ کلینک کی آل بوٹ آئی ریچ کریم ہوتی ہے یا آئی کریم پفی نس اور آئی رنکلز کے لیے بہت اچھی کریم ہے انہیں راؤن بوٹ آئی ایریا لگا لیا کریں اور اوور نائٹ یوز کریں تو آپ کو زیادہ اچھے ریزلٹ ملیں گے جلدی ریزلٹ ملیں گے تو اپنی لائش میں زیادہ ایکوئی سیل آؤٹ ہوتی ہے ایکرئیم نہیں دیکھی ہوں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئرنگ کریں گے تو یہ چار چیزیں تھی جو 2014 میں سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہو رہی ہیں جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ میری آج کی وڈیو تھی جس میں میں نے آپ کے ساتھ 2004 میں سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہونے والا فیس ووش سوپ اینڈ گلوری اس کی انفرمیشن شیئر کی پرائسیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھرٹی ٹو نائنٹی پائیف سے لے کے تھرٹی سکس انڈر تک یہ پیسوش آپ کو ہر اچھے بڑے ڈپارٹنٹر سٹور میں مل جائے گا اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ کلینی کی آل بوٹ آئی کریم شیئر کی جو اس وقت سب سے رہا سیل آؤٹ ہو رہی ہے کس لحاظ سے میں آپ کو ایک اور بات آ دوں سب سے اچھی آئی کریم جو برینڈڈ میں آتی ہے نا وہ کلینی کی آل بوٹ آئی کریم آتی ہے دار سرکلز کے لیے اس سے اچھی کوئی کریم آج تک آئی نہیں ہے میں نے کم سے کم سیل آؤٹ ہوتے نہیں دیکھی بڑے 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 برینڈ میں ڈیل کرتا ہوں لیکن اس سے بہتر کوئی آئی کریم آج تک میں نے نہیں دیکھی اپنی مارکٹ میں جس کی ڈیمانڈ ہو تھرڈ نمبر پہ میں نے اچھا اس کریم کی جو پرائسیز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں یہ ڈپرینٹ سٹور کے مل جائے گی اس میں تیس ایمل کی بھی آتی ہے اور پندرہ ایمل کی بھی آئی کریم آتی میں پندرہ ایمل کی آئی کریم کے بارے میں آپ کو تا رہا ہوں تھرڈ نمبر میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وائٹننگ سیرم جو کلرز برینڈ کا بہت اچھا سکن وائٹننگ اورگانک سیرم ہے انسٹنٹری ریزلٹ آیا کوئی سائیڈ اپیکٹ بھی نہیں ہے اور تیس ایمل کا بھی نیوٹر جینا کی ہائیڈرا بوسٹ کریم شیئر کی جو کہ اس وقت سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے دو ہزار بائیس میں ابھی تک سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہونے والی جو موسٹرائزنگ کریم ہے جو رچ موسٹرائزر ہے وہ ہے نیوٹر جینا کا جو ٹونٹی سکس نائنٹی پائی سے لے کر تھرٹی پائی منٹ تک آپ کو ہر بڑے اچھا دپارٹمنٹر سٹور سے مل جاتا ہے تو یہ تھی میری آج کی انفرمیشن اگر آپ میں سے کسی نے بھی چاروں پروڈاٹس میں کوئی بھی پروڈاٹس کیا تو ضرور کمنٹ بوکس میں لکھیں کہ آیا یہ جو میں نے انفرمیشن دی یا اس کے مطابق یہ پروڈاٹس ویسی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں خیر میرے پاس تو ان کا بہت اچھا فیڈبیک ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا قوارٹی وائز ریزلٹ وائز بہت اچھی پروڈاٹس جو آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اس میں کچھ انٹرنیشنل برینڈ تھے کچھ ڈراغ سٹور برینڈ تھے تو امید کرتا ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کے mind میں کسی قسم کا کوئی question ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جلد دس جلد اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آکے سوال کا جواب دے سکوں تو انشاءاللہ ملتی ہے بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ نئے برینڈ کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا مت بولیں اللہ حافظ اپنوں اور اپنوں کا خیار رکھیں اور دعاوں میں سب کو یاد رکھیں